بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیا حال چال ہیں آپ سب کے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ فرائیڈے والے دن جو ہے وہ بچے نہاں دھو کر تیار ہوتے ہیں اسپیشلی جو جمعہ ہوتا ہے اس لیے تو ان کے لیے کپڑے پریس کر رہی تھی میں تو پہلے آفان کا کیا پھر یہ فیزا کا پریس کیا اس کے بعد ان کے بابا کا سوٹ بھی پریس کیا اور پھر یہ پریس کا کام ختم ہوا تو پھر آفان کو بھیجا کہ آپ نہا لو آفان نہا کرائے اس کے بعد پھر فیزا کو تیار کیا ہم نے اور جب پھر فیزا تیار ہو گئی ان کی تیاریے بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں دونوں کی اس طرح سے تیار ہوئے تھے آفان تو خیر ہو دی ہو گئے تھے تیار آپ ماشاء اللہ سے آفان خود ہی کر لیتے ہیں تیاریے دیکھیں یہاں پر یہ پہلے جو ہے وہ نہا کرائے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے سرما لگایا آنکھوں میں اب یہ اپنے ٹکے لگا رہے ہیں جس طرح سے میں لگاتی ہوں تو اب یہ کہتا ہے کہ میں خود لگاؤں گا تو سرما کی سنت کر لی نہانے کی سنت کر لی اب یہ دیسری سنت کر رہے ہیں اتر لگا رہے ہیں اتر تو نہیں ہے خیر پر فیو میں اور یہ ختم ہو چکی اس میں ہے نہیں بلکل بلو آلی میں اس کو اتنی پسند ہے بس کہتا ممہ اس میں سے خوشبواری میں یہی لگا لوں گا لگ نہیں رہی ہے صرف خوشبواری ہے دیکھو بند کر کے رکھے جا رہا ہے میں کے بھی رہی ہوں دوسری لگا لوں یہ چھوٹی چھوٹی ہیں نا یہ لوگ اتنی شوک سے لگاتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی ہیں بس یہ ان کا سائز ہے نا چھوٹا چھوٹا سا تو ان بچوں کو مطلب بہت اچھا لگتا ہے تو یہ آگئی فیضہ فاطیمہ ان کو لگایا لوشن لوشن دیا ان کو انہوں نے لوشن لگایا اپنے فیس پر بہت شوک سے لگاتی ہے یہ دیکھیں کتنا رگڑڑی ہے فیس کو بہت شوک سے لگاتی ہے لوشن اور میٹھا کھا کھا گیا اپنے دانت خراب کر لیے انہوں نے اب لگے گا ان کے سرما یہ دیکھیں یہ لگ گیا سرما اور ٹکے بھی لگ گئے ان کو اور اب یہ اپنی پسند سے نکالیں گی ان کو پنک والی پسند ہے یہ نکالتی ہیں پنک والی اور پھر یہ پنک والی لگاتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں نا ان کو بہت اچھی لگتی ہیں اچھا جی تو یہ جو ہے اب لگائیں گی پنک والی بولتی ہیں پنک والی لگاؤں گی تو یہ انہوں نے نکالی یہ لگا رہی ہیں اب دیکھیں یہ کس طریقے سے ہاتھوں پہ پہلے لگائیں گی ان کے بابا نے سکھایا یہ ہاتھوں پہ لگائیں گی پہلے اس کے بعد اپنے کپڑ پہ مل لیں گی موہ پہ لگانے لگی تھی نوشن سمجھ کے پھر پھر کپڑوں پہ لگا لی تو یہ ہو گئی ان کی ساری سنتیں نہانا پرفیوم لگانا سوری خوشبو لگانا اور سرما لگانا یہ سب سنتیں ہو گئی تھی اس کے بعد یہ بچے ہمارے جو ہے مدر سے چلے گئے تھے اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ بات لیا اس کے بعد نماز پڑھی قرآن شرف پڑھا پھر تھوڑی دیر آرام کیا تھا حضر اور پھر شام ہو گئی تو شام کو جو ہے وہ ٹائم ہو جاتا ہے ککنگ کا پھر ہم آگئے کچن میں سب سے پہلے ہم نے جو ہے آلو ابلے وے کرش کر لیے کسی بھی طرح کر لیں کدگش کر لیں یا میش کر لیں ٹھیک ہے وہ ابلے وے تھے اس کے بعد یہ میں نے تین سلاسز کو بالکل تھوڑا سا پانی ڈال کے سوک کر لیا تھا بعد میں اس پانی کو بھی میں نیچے ہو لوں گی اور ہمارے پاس ہے ہاف ٹیبل سپون کے قریب جو ہے نمک ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے ہاف ٹیبل سپون لال مرچے ہیں ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے دو تین ہری مرچے جن کو ہم نے بھاریک بھاریک کٹ کر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون کالی مرچے اور یہ جو ہے بھونا کٹا زیرا ہاف ٹی سپون اور بھونا کٹا دھنیا جو بیچ میں رکھا ہوئے دھنیا یہ ہے ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی اور ایک انڈا ہے جس کو ہم ابھی ایڈ نہیں کریں گے وہ ہمارے بعد میں کام آنے والا ہے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے یہ خوشک مسالے جو ہیں سارے یہ سارے ہم اپنے جو ہے آلووں میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں خیر آپ نے تھم نیل میں دیکھ لیا کہ کیا پکا رہی ہوں کیا بنا رہی ہوں پوٹیٹو کٹلٹس بنا رہی ہوں ٹھیک ہے جی تو اب یہ سارے مسالے ہم نے ایڈ کر دی اب یہ جو ہے میں نے سوک کیا تھا بلکل ذرا سا پانی ڈال کے بریٹ کو کنارے ہٹا دیئے تھے ٹھیک ہے اب کیا کروں گی اب اس کو جو ہے میں نیچوڑ لوں گی یہاں تھوڑا سا کنارہ رہ گیا اس کو میں ہٹا دوں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے تو یہ کرمز پر بنا دے گا مطلب بوٹھلی بنا دے گا اس کے اندر تو اب دیکھیں یہ جو ہے میں اس کو نیچوڑ رہی ہوں پھر میں اب اچھی طرح سے کیمرے کو بند کر کے دونوں آتوں سے اچھی طرح سے نیچوڑ کے اب میں نے یہاں سب رکھ لیا اب اس میں پانی بلکل نہیں ہے صحیح ہے اب ہم کیا کریں گے اچھا ہم اس میں ہرہ دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی سبزی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں کرش کر لیں مطلب قدو کش کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور چکن ڈالنا چاہیں وہ بھی جو ہے ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ریشے ٹھیک ہے جی اور پیاز بھی ہم بعد میں ایڈ کریں گے پیاز کا سین میں بھی بتاتیوں آپ کو تو یہ جو ہے کارن فلور میں آپ کو دکھانا بھول گئے یہ بھی تقریباً ون ٹیبل سپون گی بھی ڈے لے گا اس میں اس سے اچھی گرب بن جائے گی یہ سب ہم نے میکس کر لیا اچھا یہ جو انڈا ہے انڈے میں ہم نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کٹی مرشہ ڈال کے اس کو الگ رکھ دینا ہے پھینٹ کر ٹھیک ہے اب کیا سین ہے اب سین یہ ہے کہ میں میں نے کہا کہ آفان جو ہے پیاز پیاز والا نہیں کھائیں گے ان کو پتہ نہیں کیسا لگے تو میں نے پہلے پیاز ایڈ نہیں کی تھی ٹھیک ہے جی اس میں آلو کے میکسچر میں پھر بعد میں میں نے ایک چھوٹی پیاز کو قدو کش کر کے اس میں سے پانی نہیں چھوڑ کے اس مسالے میں ڈال دیا تھا ٹھیک ہے جی پھر اس کو سب کو میکس کر دیا تھا میں نے اس کے بعد انڈے میں جو ہے وہ کوٹ کر کے اس کو ہم نے میڈیم آنچ پر جو ہے آئل کو گرم کر کے تل لیا تھا ان کو ہر طرف سے کلر جو ہے وہ آنے تک اس کو تلنا ہے آنچ کو ہمیں تیز نہیں کرنا ہے ورنہ یہ عجیب شکل کے ہو جائیں گے جل جائیں گے ٹھیک ہے جی اور کرسپی بھی نہیں ہوں گے عجیب سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اب جو ہے یہ دیکھیں یہ نکل گئے ہمارا ایک بیج نکل گیا ہے اور افان صاحب کھڑے ہو گئے ممہ یہ ایک بریڈ رکھی ہے مجھے اس بریڈ پر رکھ کے دے دو اس پہ خود انہوں نے کیچپ لگایا اور گین لگے کہ مجھے دے دو پھر میں نے ایک جو ہے کٹلٹ اس پہ رکھ کر دی دیا ان کو یہ ہمارا سیکنڈ بیج تھا اچھا میں نے سارے نہیں تلے تھے بنے تو بہت سارے تھے پھر چار یا پانچ شاید بچ گئے تھے وہ میں نے فریز کر دی ہیں وہ اب بچوں کو صبح وبا ناشتے واشتے میں دے دوں گی جب یہ کہیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے کٹلٹس بلکل ریڈی ہو گئے مزے دار سے یمی سے اس میں آپ سے میں نے کہا ہے نا کہ وہ سبزی اور چکن وغیرہ آپ چاہتے ہیں کوئی سی تو ایٹ کر سکتے ہیں اس کا مزہ اور زیادہ بڑھ جائے گا ابھی دیکھیں کتنے مزے کی اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ ہے بلکل بہت مزے دار ٹھیک ہے جی تو یہ آپ لوگ بنائیں کھائیں اب دیکھیں یہ والے جو ہے نا یہ میں نے فریز کر دی تھے یہ تو ہم نے ابھی کھا لیے تھے رات میں اور یہ میں نے فریز کر کے رکھ دیا انڈا بھی رکھ دیا جب میں ان کو تلنے لگوں گی تو انڈا دوبارہ یوز کر دوں گی پھر میں نے بنائی روٹیاں اور میں بناتی ہوں یہ جو الٹا تبا ہوتا ہے اس پر روٹی بناتی ہوں مجھے بتائے گا کون کون الٹے تبا پر روٹی بناتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں ہم کھا رہے ہیں کھانا اور یہ سسٹر نے مجھے دیا تھا چکن اچاری چکن بہت مزے کا بنایا تھا تو وہ بھی ہم کھا رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں اپنے کھانے کو اور بس ہماری ویڈیو تھی یہی تک آپ لوگ بھی بنائیں کھائیں داد وصول کریں ملیں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دعوں میں یاد رکھئے گا اور تمام بیماروں کو پریشانوں کو اور جو لوگ مشکلات میں ہیں ان سب کو اپنی دعوں میں یاد رکھیں ملیں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اللہ نگے پان